حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ایسے موجزات ہیں آپ کو بخاری اور مسلم حتیث ملے گی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خجور کے تنے کے ساتھ ایک لگا کر خطبہ ارشاد فرمایا کرتے تھے ایک صحابی نے یا ایک صحابیہ نے عرض کی یا رسول اللہ آپ کے لئے ممبر نہ بنا دیں فرمایا بنا دو تین سیڑھیوں والا ممبر بنا دیا گیا حضور ممبر پر جلوہ فراز ہوئے اور جس تنے کے ساتھ ٹیک لگا کر خطبہ دیا کرتے تھے اس کے قریب سے گزر کر گئے تو صحابہ فرماتے ہیں وہ اس طرح رویا جس طرح بچہ رویا کرتا ہے اس کا دل تھا جس نے محسوس کر لیا کہ میں بچھر گیا ہوں اس کی آنکھیں تھیں جس نے آنسو بہائے اس کا سینہ تھا جس سے ہشکیوں کی آواز آئی خجور کا طرح خشک لیکن حضور قریب سے گزرے تو وہ رو پڑا کہ مجھے یہ سعادت ملتی تھی تو اب یہ کیا قیفیت ہوئی صحابہ فرماتے ہیں کہ ہمیں تو سمجھ نہیں آ رہی تھی کیا ہو رہا ہے پر جو جو ان سے پیار کرے تو وہ جانتے ہیں کہ کون کون کرتا ہے اور کس کی قیفیت کیا ہے اور ان کا اسے پتہ بھی ہے حضور ممبر سے اٹھے تو صحابہ فرماتے ہیں کہ جس طرح ماں بچے کو گود میں لے کر چپ کراتی ہے تو وہ چپ ہو جاتا ہے اسی طرح حضور نے اسے سینے سے لگایا اور جب تسلی دی تو وہ چپ کر گیا اور یہ جملے موجود ہیں کہ حضور فرماتے ہیں کہ اگر میں اسی چپ نہ کراتا نا تو یہ قیامت تک روتا ہی رہتا یہ روتا ہی رہتا قیامت تک یہ قیفیت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودات کی